پری نائن فلاس اسلام علیکم طالعہ پاکستان کا دوسرا لانگ قویسٹن نظریہ پاکستان کی تفصیل سے وضاحت کریں اس سلسے میں ہم نے چند پوائنٹس کو دیکھا کہ کس طرح اسلامی نظریہ حیار نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے کل ہم نے عدل انصاف کے متعلق جانا آٹھ ہم دیکھیں گے عدل انصاف سے ہی ریلیٹڈ کہ عدل انصاف کو معاشرے میں کس طرح اس کا نفاظ ممکن ہو سکتا ہے اور یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کس طرح بنا عدل انصاف کی ضرورت چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے عدل انصاف کے نظام کو ممکن بنانا کس کی ذمہ داری ہے عدالت کی عدالتی نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدالوں کو اس قابل بنائے کہ وہاں عدل انصاف کا نظام پروپرلی اور پوری سینس کے ساتھ بن سکے اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے عدالتوں کو اس حلثے میں ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے کسی قسم کے دباؤ کے بغیر ججوں کو اس چیز کی آزادی دے دینی چاہیے کہ وہ پورے طرح سے انصاف کے نظام کو قائم کر سکیں ان پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یقصہ ہو کوئی امیر ہو یا غریب سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے اب اسلام کے حوالے سے اسلام ہمیں انصاف کے نظام کا کس طرح سبق دیتے ہیں کس طرح درست دیتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور ہمیں احادیث سے کیا کیا اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا فیصلہ یوں کیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے اس عورت کے بارے میں سفارش آگئی تھی کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد تباہ و برباد ہو گئیں ہر لاغو کر دی جاتی تھی یعنی اس کو اس کے لیے سزا مقرر کر دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کسی بھی معاشر میں قانون کی بالدستی سے معاشر دن دگنی را چگنی ترقی کرتا ہے یہ تھا آپ کا لانگ قویسٹن نمبر ٹو نظریہ پاکستان میں جو یہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے کس طرح کار فرما رہا یا نظریہ پاکستان کی کس طرح وہ بنیاد بنا اس کی وجہ بنا نظریہ پاکستان کے لیے اسلامی نظریہ حیاتی وہ بیسیک بنیاد تھا ہے جس پہ چل کر پاکستان کی عمارت کھڑی کی گئی